بچہ پیدا ہوتا ہے ذرا جی شور ہوا بولو ممہ پپا دیڈی او بھائی اللہ کہہ لباؤ تمہیں پہلے پپا یاد آگیا تمہیں ممہ یاد آگئی تمہیں اللہ یاد نہیں آیا تمہیں رسول یاد نہیں آیا یہ ہماری صیرت مصطفیٰ سے ہٹنے کا معاملہ ہے سب سے پہلے لقص اللہ نکلنا چاہیے جب پورا جملہ کہے تو کہیں لا الہ الا اللہ بولو بیٹا نبی کریم نے فرمایا جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن سیرت مصطفیٰ پر حمل کریں دو بات ہیں نا بچوں کو گانے سکھاتے ہیں بیٹا گانے سناؤ اچھا مامو کو ڈانس کر کے بتاؤ جو تم کے دکھا رہے تھے وہ بچہ تھمکے لگائے گا اب تو یہ پیر صاحب تھمکے لگا رہے ہیں بھائی بچے کیا کریں وہ ناغن ڈانس کر رہے ہیں پیر صاحب ناغن بنی ہوئے زمین کے اوپر پھیل رہی ہے ان ڈبے پیروں کو الٹا لٹا کہ ان کا جودہ لگانے چاہیئے کمبختوں کے جنہوں نے دین کو مزاگ بنا دیا ہے ہمارے اہل سنت کے انگلیاں اٹھتی ہیں ہمیں برا بلا کہا جاتا ہے کہ تم یہ ڈانس کرتے ہو اس کا ہمارے مذہب اور مسلح سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سیرت مصطفیٰ سے بلکل ہٹ کر رہے ہیں لیکن سارے ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں تتلی کی طرح اڑتا پیر صاحب کو رہے معافی المجلس کے اندر اوہ خدا کا خوف کر بھائی ہم اپنے بچوں کو ڈانس سکا رہے ہیں اسے بھائی نے کہا کہ کلونجی کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ کتنی مقدار میں کھانے چاہیے اور کب کھانے چاہیے دیکھیں کلونجی کھانے کا کوئی ایسا طریقہ مروی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور غزہ اس کو تناول فرمایا ہو یا کوئی مستقل بنیادوں میں جیسے ناشتے کے ساتھ دوپیر کا کھانا یا رات تکھانے کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ ضرور فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کی شفا ہے سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے تو اب یہ مختلف اموروں میں استعمال کر جاتی ہے یا آپ کسی حکیم سے مشورہ کر کے اس کو کھائیں گے تو اب اس میں کب کھانا ہے کتنا کھانا ہے یہ مریض کے مطابق ہوتا ہے وہ حکیم بتائیں گے کس کے لئے مفید ہے بعضوں کے لئے مفید نہیں بھی ہو سکتی ہے بعض وقت طبعی ساخت ایسی ہوتی ہے یہ اندر کے طبعی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح غزہ کو بھی قبول نہیں کر پاتے اس لئے از خود اپنا علاج کرنے کے بجائے کسی حکیم صاحب سے مشورہ کر کے پھر وہ آپ ضرور کھائیں فائدہ ہوگا یہ شوگر میں بھی سنایا فائدہ دیتی ہے اگر صبح و شہد کے ساتھ ملا کر اس کو تھوڑا سس پہ ڈال کر اور پھر موں میں لے جائیں چمائیں اچھی طریقے سے اور اس کو اندر اتاریں تو اس سے شوگر میں بڑا فائدہ ہوتا ہے مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ یہ علاج بھی کر لیں یعنی یہ طریقے اختیار کریں تو میں آپ کو بھی ارز کر رہا ہوں فائدہ ہوگا اس کو ایک یہ پوچھا ہے کہ ہاب وائل انڈا کھانا کیسا ہے بلکل صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ کوئی خراب نہ ہو بگڑ نہ گیا ہو تو انڈا کھانا بلکل جائز ہاب فرائی کھائیں ہاب وائل کھائیں ہر طریقے سے کچھ انڈا کھاتے ہیں بعض اوقات دمے کے مریضوں کو ڈاکٹر بتاتے ہیں تو یہ جائز جانور کا ہونا چاہیے حلال انڈا ہونا چاہیے کوئے کا انڈا نہیں کھا سکتے ہیں کچھوے کا انڈا نہیں کھا سکتے ہیں باقی آپ کھائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے